اس کے بعد گلکت بلکستان میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف پنسٹر دیکھے ہیں جو خالد خرشید گلکت بلکستان کا چیف پنسٹر میں نے ایک اس طرح کا آدمی اہلیت بھی رکھنے والا اماندار ہے آج کل کے احلات میں اماندار آدمی ڈھونڈنا نظریاتی آدمی جس کو جو ایک نظریات پاکستان جو کہ ہم ایک ازاد ملک چاہتے تھے حقیقی ازادی نظریاتی آدمی اس کو گرا دیا گیا اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پہلے پچھلے اپرم نے ہماری گرممنٹ گرائی گئی انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گرممنٹ گرائی لیکن قوم نے پنجاب کی گرممنٹ کو وہ الیکشن کے اندر سولہ جولائے کو پھر جتا دیا ہم پھر واپس آگئے پھر کوشش کی گرانے کی جبکہ ہم ہم نے ایک سو چیسی ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گرمنٹ بچائی پنجاب کی اور اس کے بعد ہم الیکشن میں نے انانس کی ہے آئین کے مطابق وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو آپ کوئی قانون تو ہے ہی نہیں جنرل کا قانون ہے آج پاکستان میں تاکہ تو اٹھنے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا